جناب سپیکر میری یہ گزارش ہوگی کہ اس ملاؤن کے خلاف سویڈن کی حکومت ایکشن لے اور اس کے ساتھ ساتھ سویڈن کی حکومت پوری امہ مسلمہ سے کیونکہ ان کے شہری نے یہ فیل کیا ہے وہ پوری امہ مسلمہ سے اس پر سویڈن کی حکومت معافی مانگے آج کی قرادات میں جو تیار ہو رہی ہے میرا یہ مطالبہ ہے اپوزیشن کا کہ اس میں سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ پوری امہ مسلمہ سے معافی مانگے اور جہاں تک یہاں پہ کل وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل اتجاج کیا جائے گا جمعہ کے روز تو اس میں انشاءاللہ تعالی پوری قوم اور ہم سب مل کے اس اتجاج میں شامل ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مارا فرض ہے یہ ہم پہ لازمی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اس اتجاج میں اپنے جذبات کا ظاہر کرے اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان کسی صورت یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں صرف یہاں پہ یہ سیشن ہونا یا قرآداد ہونا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم آج کی قرآداد سویڈن کی حکومت تک پچھائیں گے میرا یہ گزارش ہوگی کہ صرف اس حکومت تک نہیں بلکہ ہر فورم پر اس کو پچھایا جائے اس کی پیروی کی جائے اور وزارت خارجہ ہر فورم پر اپنا کیونکہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اسلامی ملک ہے تو ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے سعودی عرب نے بہت اچھا رول ادا کیا اور مسلمان ملک اچھا رول ادا کر رہے ہیں لیکن جو اسلام میں پاکستان کی سیعت ہے پاکستانی اسلامی ملک ہے اس حوالے سے ہمیں ایک برپور آواز بلند کرنی چاہیے ہر فورم پر اور اس میں ہماری طرف سے برپور تعاون ہوگا اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا ایک دفعہ پھر کہ پوری دنیا کے باقی مذائب کے لوگ ہم پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں باقی مذائب کی بیندھا عزت کی جاتی ہے ترام کیا جاتا ہے اور اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو تو ہماری حکومتیں اس پر برپور ایکشن لیتی ہیں پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا تو جتنا انصاف تیزی کے ساتھ انصاف باقی مذائب کے لوگوں کو ملا وہ ریکارڈ پہ ہے کہ پہلے اس طرح کبھی نہیں ملا تو اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو سویڈن میں ہوا ہے اس پر وہاں کی حکومت بھی جو باقی ملکوں میں سویڈر لینڈ میں جس طرح ایکشن لیا گیا اس طرح کا ایکشن اگر لیا جائے اور اس آدمی کو سخت سے سخت زداد دی جائے بہت مربانی بہت شکریہ میکنی بہت شکریہ